نمسکر میترو یہ تصویر آپ نے ممبئی میں ٹرام سلتے تو تصویر میں دیکھا ہے لیکن آج ہم آپ کو 1910 کی تصویر میں بومبے ٹرامبے اسپیکٹر ڈرائیور اور کنکٹر کو بھی دکھا رہے جو 1910 کی تصویر ہے دوستو یہ تصویر کلگتا کہ نائی سن 1908 میں کام کرتی ہوئے دوستو یہ نظارہ اکثر آپ نے اپنے بسپن میں گاؤں میں دیکھا ہوگا جو 1908 میں ایسے ہی نائی بال کٹنگ کرتے تھے ڈلی میں کام کرتے رنگ رینج یا رنگ رینجاتی کے صدیشیوں کا سمو 1883 کی تصویر ہے لگ پک سو سال پہلے گرامین میلے کوئے سے پانی نکالتی ہوئی دوستو سو سال پہلے کوئے ایسا ہوتا تھا جو پانی رسی سے باندھ کر نکالا جاتا تھا دوستو پرانے دور میں جب گھر پر نل کلیکشن نہیں ہوتے تھے تب پانی برنے کا کام جو لوگ کیا کرتے تھے انہیں بیشتی کہتے تھے ان کے ہاتھوں میں پانی کا جولائے جو سمڑے سے بنا ہوا ہوتا تھا جو گھر گھر پانی پوشانے کا کام کرتے تھے میتروں میتروں 1930 کے دسک میں مومبئی میں آم لوگوں کا جیون کٹینائی اور شنگرش بھرا تھا لیکن سر کی جیونداتا اور آپسی ساماجے کے کارنیاں کے لوگ اپنے دیندگ جیون میں خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے مومبئی کے اُس سمیر تانگے گھوڑا گاڑی اور ٹرام مکے سادن تھے ریلوے بھی دیرے دیرے وکشت ہو رہا تھا اور لوکل ٹرین ایک لوگ پر یہ سادن بن رہی تھی خاص کر میلوں میں کام کرنے والے مجدوروں کے لیے گریب اور کام کاجی ورک کے لوگ پیدل چلتے تھے یا سائیکل کا استعمال کرنے کے لیے مجبور تھے کیونکہ ساروزیندک پریوتن کی علاقت ان کے لیے مہنگی ہوتی تھی سہر میں پروازی مجدوروں کی بڑی سنکیاں تھی جو جازہ تر انیہ راجوں سے مومبئی میں بیترین جیون کی تلاس میں آئے تھے وہ نرمان استلوبندرگاہ اور چھوٹے اُدھوگ میں کام کرتے تھے دوستو یہ تصویر دلی کے کنوٹ پلیس کی ایک ساندر پرانی تصویر لگ بگ انیس سو ستر کی تصویر ہے جو پرانے دور میں پھوٹو اور فلم ایسے ہی دیکھا کرتے تھے اکثر یہ نجارہ میلوں میں بہت ہوا کرتا تھا اور گاؤں میں بھی ایسے نجارے دیکھنے کو ملتے تھے سن اٹرہ سو اٹھ سٹھ میں بنا باپ سے سلنے والا ٹریکٹر جو بہت ہی پرانا تصویر ہے دوستو یہ تصویر یہ بس سن انیس سو ساٹھ اور ستر کے بیس کی ہے یہ بس ہمارے رامپورا کھریندر خوشیرد انٹر کولیج کے سامنے کبار کی طرح کھڑی ہے یہ بس کھڑے کھڑے گل گئی ہے اس بس میں ہم بھی موڈل موٹسری اسکو لیاتے تھے دوستو یہ تصویر انیس سو پیسٹالیس میں بھارت کے سر امبالے کے صدر باجار میں پھل بیشنے والا ایک ویکتی کی تصویر ہے دوستو یہ تصویر سن اٹرہ سو ترہ سٹھ میں دلی کی گلیوں میں دکاندار اور گراغ مول باو کرتی ہوئی دوستو یہ تصویر انیس سو ٹائس میں بھارت کے سر ادیوپور میں بینک کا کام کرنے والے ویکتی کا سیتر یہ تصویر اس سمیہ کے بینکروں کے زیون اور کام کاجوں کے بارے میں جانکاری دیتی تھی بمبئی کی ایک بہت ہی پرانی تصویر تقریباً انیس سو تیس کے دسک کی تصویر میں آپ سڑک پر ٹرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں کبھی ایسا تھا آپ کا سر کلگتا انیس سو بارہ تک بھارت کی راج جانی راہ یہ سر اپنے میں بہت ہی دروہ اور شمیٹا ہوا ہے تصویر انیس سو پیسٹالیس کی ہے پرتم ویشوی یود کے دوران انگریجوں کے طرف سے لڑنے والے بھارتی شپایوں کی یہ بہت ہی پرانی تصویر ہے ایک آنگندواری کے اندر میں لاور کے بچے پڑھائی کرتی ہوئے انیس سو تیس کی دائی میں لے گئی یہ بہت ہی پرانی تصویر ہے اٹرا سو اسی کی دائی میں مدرس ترینائی اسکول کا نجارہ کچھ عیسطر ہوا کرتا تھا جو آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں پرانے سمیہ میں ایسے ہی پڑھائی ہوا کرتی تھی کبھی ایسا تھا آپ کا سرک لگتا انیس سو بھارت تک بھارت کی رائی جاندی رہا یہ سر اپنے میں بہت ہی دروار سمیٹھا ہوا ہے بہت ہی پرانی تصویر ہے انیس سو پیسٹالیس کی اٹرا سو ستر میں بومبے یعنی مومبئی کی سٹکوں پر بیل گاڑی دوستو پرانے سمیہ میں مومبئی میں بھی بیل گاڑی سے آنا جانا رہتا تھا ڈلی میں کام کر رہے ہیں مجدور جو بہت ہی پرانی تصویر ہے انیس سو نبے کی یہ تصویر ہے گھڑ گیشتہ ہوا ایک ویکتی جو بہت ہی پرانی تصویر دیکھ لی ہے دوستو یہ تصویر ڈلی کی سامانی سڑکے انیس سو دس میں لی گئی تصویر ہے جو اس میں بیل گاڑی اوٹ گاڑی دکھائی دے رہی ہے اکھاڑے میں آتیوں سے جڑے کارے کرم کو دیکھ رہے درشک برودہ برودہ گجرات لگ بگ 1880 کی تصویر ہے پھل منڈی بمبئی بھارت اسٹوریو ٹریوال کمپنی دوارا 1908 کے آس پاس لے گئی بہت ہی پرانی تصویر ہے سن 1833 رہیستان میں تامبے اور لویا کے کھنن کا یہ بہت ہی پران درشک موسیقی 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 موسیقی